بسم اللہ الرحمن الرحیم افراد تفرید کیا اعتدال کا راستہ چھوڑا جس کی وارے سے بہت ساری غلط فیمیاں پیدا ہوئیں تو بعض لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے لیلت البراعت ہی کو سب کچھ سمجھا لیلت القدر سے بھی اس کی فضیلت کو زیادہ سمجھا اور پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا کچھ کہا رسومات ایجاد کی بیدات ایجاد کی ایک گروہ تو یہ ہے اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو بلکل شب براعت یعنی پندرہ شبان کی رات کی عبادت کو اس کے آمال کو اس کی فضیلت کو بلکل بے بنیاد قرار دیتا ہے یعنی یہ طبقہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے متعلق جتنی بھی روایات ہیں وہ موضوع ہیں کوئی روایت بھی درست نہیں ہے تو اب یہ دعویٰ بھی بلکل غلط ہے جیسے کہ مرزا محمد علی جہلمی صاحب کا نظریہ بھی یہی ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے یا ان کے ساتھ دوسرے حضرات جو بھی کہتے ہیں کہ اس کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے تو اصل بات اعتدال والی بات یہ ہے کہ پندرہ شبان کی رات کی فضیلت بے بنیاد نہیں ہے اس پر احادیث موجود ہیں اگرچہ احادیث درچہ کے اعتبار سے کمزور ہیں لیکن یہ اصول ہے کہ جب کوئی روایت کمزور ہو اس کی تعید دوسری احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور پھر جو ضعیف روایات ہوتی ہیں تو وہ ضعیف روایات جب معید بتعامل ہو جائیں جب امت کا اس پر عامل شروع ہو جائے تعامل شروع ہو جائے تو وہ روایت بھی اب ضعیف نہیں رہتی بلکہ وہ مقبول ہو جاتی ہے تو سمجھیں بات کو دس صحابہ اکرام سے تقریباً شب برات کی فضیلت پر روایات موجود ہیں کہ اس کی فضیلت بلکل بے بنیاد نہیں ہے اس کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن اس میں رسومات نہیں ہیں اور نہ ہی اس رات کی عبادت فرض یا واجب ہے بلکہ استحبابی درجہ ہے اس کو لازم اور ضروری بھی نہیں سمجھا جائے گا اور نہ کرنے والوں کو لانتان اور ملامت بھی نہیں کی جائے گی اور بلکل اس کا انکار بھی نہیں ہے اور جو اس کی فضائل ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول اور کچھ خاص بندوں کے علاوہ باقی لوگوں کی مغفرات وہ احادیث میں موجود ہیں تو میں نے عرض کر دیا کہ جب تعامل ہو جائے یا تعاید دوسری احادیث سے ہو جاتی ہے تعدد ترک کی وجہ سے سنت کی کمزوری دور ہو کر حسن اور صحیح کا درجہ مل جاتا ہے اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا یا امارے عزرات محققین انہیں نہیں کی بلکہ عرامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ السلسلت و صحیحہ میں وہ یہی بات کہتے ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ایک جماعت سے مختلف ترک سے روایات موجود ہیں مثلاً اب اس میں انہوں نے نام بھی ذکر کیے ہیں جس طرح حیرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت ابو سالوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے ہی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان تمام ترک کی وجہ سے بلا شباہ یہدیث صحیح ہے یہ علامہ البانی خود فرما رہے ہیں اور شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ انہوں نے ترمیزی کی شرعہ میں اس کو قبول کیا ہے اس کو تسلیم کیا ہے اس سے ہٹ کر زمانے قدیم کے محققین نے علماء نے اس کو قبول کیا اور اس پر تعامل چلا آ رہے امت کا عزرات فقعہ میں آئمہ میں اس رات کی عبادت کی جاتی تھی ان کا عمل چلا آتا ہے امام عوضائی رحمہ اللہ اور نواب قطم الدین رحمہ اللہ اور مولانا عبدالحق دیلوی رحمہ اللہ اور ہمارے زمانے قریب کے عزرات محققین مفتی شفی رحمہ اللہ مفتی قفائط اللہ دیلوی رحمہ اللہ مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمہ اللہ اور ایسے ہی دیگر عزرات اکابرین کا اس پر عمل چلا آدت دھانوی رحمہ اللہ نے بھی اس پر لکھا ہے تو لہٰذا اس کی عبادت کو بالکل بے بنیاد قرار نہیں دیا جائے گا ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو اس کے ساتھ لوگوں نے مزور منگرد باتیں اور عبادت کی تخصیص کیا فلافلا عبادت کی جائے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے لئے آپ اگلے ہمارے قلب کا انتظار کریں اس میں ہم تفصیل سے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں